اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صورت النساء مدنی صورت ہے حجرت کے تیسرے سال سے لے کے پانچوے سال تک مختلف خطبات کی صورت میں نازل ہوئی اس صورت میں خواتین کے مسائل ہیں کئی مقام پر نساء کا لفظ آیا ہے لیکن محض خواتین کے بارے میں نہیں ہے لیکن بہرحال خواتین اور خاندان کا ذکر اور اس کے بارے میں مسائل اس میں کافی زیادہ ہے اور یہ کئی خطبات ہیں جن کو باہم مربوط بعد میں کیا گیا اچھا اس صورت کی تشریح سے پہلے ہم تھوڑی سی بات یہ جاننے کہ مدینہ شریف پہ ایک اسلام ریاست کی بنیاد ڈال چکی تھی اور مسلم معاشرہ جو وہ تشکیل پا رہا تھا اس وقت اور یہ صورت بہت اہم اور جامع معاشرہ تھی اور بات بلکل بنیادی حکام پر مشتمل ہے دوسری بات یہ کہ مدینہ شریف میں منافقین اور یہود کی مخالفت جو ہے وہ جاری تھی ان دونوں کا ایک کا تھا اور اس طرح سے یہ دین کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساشنگ کرتے تھے تو ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس صورت میں مومنین کو اور دیگر ہدایات دی گئی اور تیسری نمبر پہ دیگر مزاہم طاقتوں کے مقابلے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جس منظم جدوجود کی ضرورت تھی اس کی طرف بھی رہنمائی ہے اور بعض جگہوں پہ بہت پرجوش خطبے ہیں سورہ کا آغاز بڑا زبردست ہے اور آیت نمبر ایک جو ہے یہی بہی اہم ترین آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور دنیا میں ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پھیلا دیئے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے وقت پڑا کرتے تھے اور یہ آیت بتاتی ہے کہ خاندان کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے خود کی اور ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر بہت سے جوڑے آگے پھیلا دیئے خاندان کے تعلقات کو درست رکھنے کا حکم دیا صلح رحمی اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا آیت نمبر دو سے لے کر چھے تک اس صورہ میں یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو مختلف چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی اس میں ان کے مال کی حفاظت دیانت دری سے ان کا مال استعمال کرنا اور جلدی جلدی نہ کھانا کہ وہ بڑے ہو جائیں اور مال ان کے آنے سے بڑے ہنے سے پہلے ہڑپ کر لیں یتیم کا مال کھانے والوں کو دوزخ کی آگ سے پیٹ پھرنے سے تشبیح دی گئی اور خصوصاً ہی آپ پہ یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاقید کی گئی آج نمبر تین جو ہے اس میں بیعک وقت چار شادیوں کی حد مقرر کی گئی بیعک وقت نہیں چار شادیوں کی حد مقرر کی گئی اور اس وقت عرب میں تعدد ازواج کی کوئی حد نہیں تھی یعنی یہ اتراز کرنے والے یہ کہتے ہیں جی اسلام میں چار شادی ہیں لیکن صورتحال یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو عرب میں دس بیس پچاس اور سو تک بھیویاں رکھنے کا رواج تھا تو اس وقت کے جو سیچویشن تھی اس میں انہیں چار کی تعداد پر پابند کیا گیا اور شرط یہ لگائی گی کہ اگر چار شادیاں بھی کرنی ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کرو ایک پر قرآت کا حکم دیتا ہے عورتوں کا مہر ادا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد آیت نمبر ساتھ سے وراثت کے حکام شروع ہوتنے ہیں اور اللہ تعالی نے اس قانون کو وضاحت سے لکھ دیئے اور بتایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث کون ہے والدین اولاد اور رشتداروں میں سے اللہ سبق اکتوں سے واقع ہے اور وہ ساری مسئلہ تو ان کو جاننے والا ہے اور اس وراثت کے حکام میں ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور ان کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور ان حدوں کو کروس کرنے والا دوزخ میں جائے گا بڑی خوفناک اور رسوہ کنعذاب کی دھمکی اس میں دی گئی ہے یعنی قانون وراثت کو تبدیل کرنا یا دیگر حدوں کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے پھر عورتوں کے تحفظ کے بارے میں آیات ہیں کہ نہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو مراد یہاں پہ بیوہ یا دیگر عورتیں ہیں اور نہ ان کا مہر اڑا جاؤ مردوں کو حکم دیا آیت نمبر انیس میں کہ وَعَاشِ رُوْهُنَّ مِلْمَعَارُفْ کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اس کے بعد محرم رشتہ داروں کی محرم خواتین کی فیرست ہے کہ جن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ستیلی ماں مائیں بہنیں پھپیاں خالائیں بغیرہ بغیرہ اور دیگر تمام رشتے جو ہیں ان کی فیرست قرآن میں موجود ہے اس کو اللہ کا قانون کہا جس کی پابندی لازم قرار دی اور ایک حکم دیا جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی ہیں اس قلامی کا دور تھا اور اس قلامی کو اسلام نے بتدریج ختم کیا تو ان عورتوں کے بارے میں قوانین بنائے ان کو عزت اور احترام دیا مہر دے کر ان سے نکاح کرنے اور ان کے بارے میں دیگر حکمات دیئے گئے لیکن ساتھ ہی جو حکم دیا کہ چوری چھپیاش نائیاں یعنی گرل فرنڈز اور بوائر فرنڈز بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اور اسلام میں ایک ہی سنفی تعلق ہے جو کہ پاکیزہ تعلق ہے اور وہ رشتہ حزدواج ہے اس میں اجازت دے گی کہ کسی کا ایک بیوی سے گزارہ نہیں ہوتا تو دو تین اور چار کر لے لیکن آزاد شہوت رہنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا پاکیزہ زندگی پاکیزہ تعلقات اللہ کو پسند ہیں اور وہ معاشر جن میں حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ جو حصد کی صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی اسلام کے چار شادیاں پر تو اعتراض کرتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے ہاں اپنی جو صورتحال ہے جس کو ہم خود اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ خاندان کا تصوری ختم ہو چکا ہے بہت کمزور ہو گیا ہے اور خاندان دو مردوں پر بھی مشتمل ہیں اور دو عورتوں پر بھی مشتمل ہیں یعنی ہومسیکشوالیٹی جو ہے وہ ہے سیکس ورکرز ہیں تو عرب معاصلہ جو اسلام آنے سے پہلے تھا اس طرح کی سیچوشن اس وقت ان میں مالک کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راز سے دور ہٹ جاؤ اور اللہ محبت سے چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ دنگی بسر کریں اور خوش خبری دیتا ہے کہ توبہ کر لو اور بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں ہم ساکت کر دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے معاف کرنے والا ہے اور رمضان میں تو ویسے ہی سیل لگی ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی اللہ کرے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں عورتوں اور مردوں کو ہدایت کی گئی کہ جو کچھ اللہ نے کسی دوسرے کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو البتہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو یعنی عورت اور مرد کے درمیان کوئی مارکہ برپا نہیں ہے کہ عورت کو یہ مل گیا اور مرد وہ لے گیا اور اس کی فضیلت زیادہ اور عورتوں کی کم ہے دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے آیت نمبر چونتیس میں عورتوں پر مردوں کو قوام قرار دیا قوام نگران ہوتا ہے محافظ اور نگے بان اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے اور اسی سے ہی خاندان بہتر چل سکتا ہے قوام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی لٹھ لے کے کھڑا ہے اور عورت کو کم تر قرار دے دیا گیا ہے بلکہ جیسے کوئی بھی ادارہ ہے وہ نگران کے بغیر نہیں چل سکتا تو خاندان کے لیے مرد کو نگران بنایا سالے عورتوں کی تعریف کی کہ وہ اتاعت شعار ہوتی ہیں مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور سرکشی کرنے والی عورتوں کے بارے میں بھی قانون بنایا گیا اس کے بعد اگر خاندان میں ناچاکی ہو تو صلح کرنے کے اصول بتائے گئے رشتداروں سے اس نے سلوک کی آیات آئیں خاص طور پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کی گئی شہادت حق ادا کرنے کا حکم دیا اور منظر یاد دلائے گیا کہ روزہ محشر ہر عمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حصیت سے کھڑا کیا جائے گا ہم سب شہادت حق کے ذمہ داری رکھتے ہیں اور ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور آیت نمبر بیالیس بڑے ہی ڈرانے والی آیت ہے کہ اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تھی تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جا اور اس میں سماج ہیں اور یہ ساری اس ریفرنس کے ساتھ ہے کہ خاندان، آئلی قوانین، وراست کے قوانین ہر قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے آت نمبر تین تالیس خسل اور تیمم کے بارے میں آیت ہے اور چوالیس ستاون تک اہل اکتاب کی گمرہیوں کا ذکر ہے اور مسلوانوں کو ان سے چکرنا کیا گیا ہے آیت نمبر اٹھاون میں حکم دیا گیا کہ امانت اہل لوگوں کے سپورت کرو منیس ریل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک ہلتی تھی کہ امانات یعنی مناسب برزمداریاں نا اہل لوگوں کے سپورت کرتے تھے جو کامزرف، بددیانت، کرپٹ اور بدکار تھے اور نتیجے کے طور پر برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلے گئی اور جیسا کہ آج کل ہمارا بھی حال ہے دستور کی دفعہ با سکتر سٹھ جو ہے پارلیمنٹریانز کا ممور چڑھاتی ہے لیکن ساری قوم پھر بھی ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتی ہے اور دیگر مناسب تقروری ہیں وہ بھی سفارش رشوت پر ہوتی ہیں اوپر سے لیکن نیچے تک کرپشن ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں مہریٹ کی طرف متوجہ کرتا ہے اگلی آیت آیت نمبر ست سے لے کے آیت نمبر ستر تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کے اطاعت پر زور ہے یہ اسلامی نظام کی بنیادی دفعہ ہے اطیو اللہ و اطیو الرسول و اولو الامر منکم اولو الامر یعنی حکمران اور دینی رہنما ہے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ بھی اللہ رسول کے فرمبردار ہوں اور یہ آیت جماعتی زندگی اختیار کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور اللہ کے قانون کے نفاظ کی طرف بھی اور یہ واضح کیا گیا ان آیات میں کہ تمام انبیاء جو آئے وہ واضح تبلیغ کے لیے نہیں آتے محض بلکہ رسول ایک نظام حیات لے کر آتے ہیں جس کی پابندی لازم ہے پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی کہ یہ لوگ ممن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معامی اخلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کیا ہیں اس قانون کی پوری طرح سے پابندی کرنا تو گویا شریعت جو ہے وہ عمل کے لیے ہے میں کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں بند پڑا رہے اس پہ عمل کرنا ہے پھر سور فاتحہ ہمیں مانگی گئی جو دعا تھی جو ہم دعا مانگتے تھے کہ اہدن سراط المستقیم سراط اللہ تعالیہم اس کا جواب اللہ تعالیہ یہاں دیتا ہے کہ کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن لوگوں پر انام کیا گیا وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء اور صالحین ہیں وحسن اولائی کا رفیقہ اور وہ کتنے بہترین رفیق ہیں رفیق ہیں جس کو میسر آئیں آیت نمبر اکتر سے پچاسی تک جہاد کے لیے بھارنے پر خطبہ ہے اور ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مدد کرنے کا حکم ہے جو دیارہ کفر میں پیس رہے تھے امت مسلمہ کو جست وحد قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کا حکم ہے لیکن اس وقت بدنصیبی سے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والی کوئی ریاست نہیں ہے برما کے مسلمان سوندروں کی موجوں کے نظر ہوتے ہیں اور دیگر جو کشمیری اور فلسطینی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اسی سے آگے منافقین کا بیان شروع ہوتا ہے اور درمیان میں مومن کی جان کی حرمت بیان کی گئی ہے قتل خطا و قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو حجرت کا حکم ہے نماز قصر کے احکام ہیں اور جنگ میں نماز پڑھنے کا ذابطہ ہے اور اس کو پڑھ کے یہ خیال آتا ہے کہ جنگ میں بھی اگر نماز معاف نہیں صلاحات الخوف ہے تو کیا ہماری جو دوسری دنیوی مصرفیات ہیں شادی بیعہ شاپنگ وغیرہ ان میں کیا نماز معاف ہوگی آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو چھبیس تک اخلاقیات کے بارے میں ہیں برے اخلاق کا کلہ کمہ کرنے کے بارے میں آیات ہیں اور شیطان کے حملوں اور چالوں سے اگاہ کیا گیا ہے ایک سو سو تائیس سے ایک سو تیس تک خاندان کی اصلاح کیلئے ہدایات ہیں اور فرمایا وصلح و خیر کہ صلح بہتر ہے نفس جلدی تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن آپس میں حسان کا معاملہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے گویا خاندان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اللہ کے خوف کا پہرہ بٹھایا جاتا ہے ظاہر ہے خاندان کے اندر پولیس نہیں چیک کر سکتی یہ باہم معاملہ جو ہے میاں بیوی دونوں اور ساس سسر اور جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوگا پھر بیویوں کے درمیان عدل کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پشی کرنے والا اور رحیم ہے اور آیت نمبر 133 بڑی سخت آیت ہے اور اس میں جو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے یعنی یہ سارے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیئے پشلی صورتوں میں اس صورت میں اور ان سارے قوانین کی پابندی نہیں کرتے تو اللہ کیلئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ انہیں ہٹا کر اور لوگ لے آئے بہت بڑی دھمکی ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے اور اللہ کے دین کے لئے جد و جہد نہیں کرتے تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اور لوگ پیدا کر لے جو اس کے فرما بردار ہوں اور اس کے دین کے لئے محنت بھی کرنے والے ہوں اور اس کی اطاعت بھی کرنے والے ہوں 135 میں امت مسلمہ کا منصب کہ وہ دنیا میں عدل انصاف کی علمبردار بنے اور اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا تک اس عدل کو نافذ کرے یہ گنا گیا اور کہا گیا کہ عدل کرو خواہ اس کی عزت تمہارے پر پڑتی ہو یا تمہارے رشتداروں پر پڑتی ہو لیکن عدل کرنا امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے اور اس کو عدل کرنا ہے اور عدل کا نظام جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے آیت نمبر 136 بڑی عجیب آیت ہے بظاہر اگر ہم پڑھیں کہ کہا گیا کہ یا ایہا لذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اور آگے تباہ امانیات کا ذکر ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان والو ایمان لاؤ یعنی کافروں سے نہیں کہا کہ ایمان لاؤ مومنوں سے کہا کہ ایمان لاؤ یعنی ایمان کا محض دعوی نہیں کرو اس کے تقاضے پورے کرو اور منافقین زبانی دعویٰ کرتے ہیں عمل نہیں کرتے تو آگے دوبارہ منافقین کا ذکر ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر یہ کفار کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے تو یعنی دونوں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں سارے مضمون کو ملا کے تو مومنین کو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولی اللہ کی اطاعت کریں لیکن یہ کہ کفار کی اطاعت نہ کریں اور منافقین کے ساتھ مل کے ان کی چاپلوسیاں نہ کریں مسلوانوں کو حکم دیا گیا کیسے ملچسوں میں نہ بیٹھیں جہاں اللہ کی آیات کے خلاف حرزہ سرائی کی جا رہی ہو یہ بڑی ہدایت ہے اس وقت بھی کہ اس وقت مختلف محفلوں میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے گروپس میں ترہ ترہ سے دینی شائر کا مزاک اڑایا جاتا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہئے اور پھر حکم دیا کہ کفروں کے ساتھ دوستی نہ کرو یہ منافقین جو حرکتیں کرتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے یعنی بار بار آیات ہی آ رہی ہیں منافقین کے ساتھ دوستی کافروں کے ساتھ دوستی ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا جو کہ زندگی کو متاثر کرنے والے ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کے روش پر چلو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے اور یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو تو اللہ بھی قدر کرنے والا ہے اور وہ تمہیں خام خاص سزا نہیں دے گا اور تمہیں عذاب نہیں دے گا تو یہ بڑا اہم حصہ ہے سورة النساء کا جو آج ہم نے پڑا جامع معاشراتی مسائل ہم نے دیکھے اور خاص طور پر خاندان کے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے صلح رحمی اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یتیموں کے حقوق جو ہیں ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور براست کے بارے میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے گھر میں اچھے طریقے سے رہنا ہے چوری چھپیاش نائیاں کسی صورت ان کی اجازت نہیں ہے اور اس میں ہم نے اپنے بچوں کے بائز اور اپنے علی خاندان کی چیزیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے اسلامی قوانین کی پابندی کرنی ہے مرد عورتوں پر قوام ہیں شعار ہوتی ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں بحثیت مسلمان ہم نے شہادت حق ادا کرنی ہے اور امانات ہم نے اہل لوگوں کے سپورت کرنی ہے اور جو اللہ کے قوانین ہیں ان کے نفاظ کے لیے جد و جہود کرنی ہے عدل کے نفاظ کے لیے جد و جہود کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین